اندر آ جاند آئے رب دی سپردگی اندر آ جاند ہے زور پڑیئے آیت القرصی پڑھ کے دکانتے چلے جاؤ اثر تک خدا دی قسم بندہ رب دی سپردگی اندر ہوئے سبحان اللہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت القرصی کرے پڑھو کر اللہ دی سپرد دکانتے پڑھو فیٹری تے پڑھو کرو بار تجارت دے اڈے تے پڑھو یہ سب کچھ اللہ دی سپردے ان گل سنے آجے میرے ترے پاک پیغمبر بخاری دی روایہ تے آقا فرما دے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت پڑھ لئی دا ہے خدا دی قسم و بندہ اللہ دی زمانت اندر آ جاندہ ہے بخاری اندر لکھے ہے جیڑا فجر نہیں پڑھ دا ستا ریندہ ہے خدا دی قسم ان دے کنہ دے اندر شیطان پشاپ کرتا ہے جیڑا بندہ فجر نہیں پڑھ دا ستا ریندہ ہے ادی رات تک نیک دا غلط استعمال کیتا ہے علامہ بیٹے نے حضور فرما دے نے شیطان اندر پشاپ کرتا ہے تے شیطان کہیں ہیں اندر پشاپ کرکر تھاک گیا ہے وہ اجیڑی فجر نہیں پڑھ دے لوگ خدا بھی قسم ہے کپ نہیں جے تو سی پاہ میں ایم بی بی ایسے ڈاکٹر میں چیک کر آؤ عزیز بولے ہو گئے ہیں سنتا نہیں شیطان کنگان دے اندر پشاپ کرکر جو نے تیرے کانہ بند کر گھتے ہیں ازاں دی عواز کنوں ہوں نہیں کی دھوئے گانہ ہوئے موسیقی ہوئے فلم ڈرامہ ہوئے شیطان پھر کھڑکیاں کھول دیں دیں سنتی عواز اندر جانتی ہے قرآن دیز دیں عواز اندر جانتی نہیں کوئی عورت دوئے کوئی مرد ہے بڑا ہے جوان ہے جڑا فجر نہیں پڑھ دا خدا بھی قسم دے کنہ بھی اندر شیطان سے شاپ کر دا ہے حضور فرمان دے نے جڑا بندہ فجر نہیں پڑھ دا انہیں صبح دین چڑھے آئے نحوشک کحلی سستی دینا اپنی صبح کے تھی تجڑا بندہ فجر پڑھ لیں گا ہے آقا فرمان دے نے انہیں بابرکت صبح دا آغاز کیتا ہے کس دن تجربہ کریا ہے فجر پڑھ کے دن کی میں خوشی نہ گزرتا ہے تجڑے نے آٹھ وجے اٹھ کے بوتھا توڑا ہے فجر نہیں پڑھنی انہوں ٹیمشنہ بیماری نہیں جانتا ہے کر لیا جی تجربہ میرا کام میں میں تھے پیغام پوچھا دینا خادم نوکر امام کائنات فرمان دے جڑا بندہ فجر دی نماز ادا کر لوے خدا دی قسم رب دی سپردگی زمان تندر آ جاندہ ہے حجاج بن یوسف ایک ظالم بندہ توجہ ہے حجاج بن یوسف بڑا سالم بندہ سالم انہیں ایک دن سالم بن عبداللہ نوار در کر دیتا جاؤ خلام لا دیو قتل کر دیو انہا گاٹا لا کے ستہون میرے قدم اندر لے آ کے رکھنی ہے حضرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ چند ساتھیان انہا لے کے جس بندے نو قتل کرنا ہیں انہیں دروازے تے چلے جاندے نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جن نو قتل کرنے اے در سالم بن عبداللہ نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ بندہ بار نکل کے دروازے تے آیا سالم رحمت اللہ لے ان غور نل بکھی جاندے نے بار بار غور نل بکھی آ تے اندازہ لالے آ اے بندہ ہونے ہی فجر دی نماز ادا کر کے بار آئے مطل نبی پاک فرمان دینے میں وضو والے ازاد چمک دے ہونگے میں پہچان لواں گا اے میری آخری امت کیوں جی وضو والے ازاد چمک دے ہونگے نبی پاک پہچان لینگے جنہ وضو کرنے ہی نہیں اوکے میں پہچانے جانے کہ امتی نہیں یا کہ اور کوئی بنا وضو کرن والے نماز پڑھن والے وضو نماز واسطے کیتا جاندہ یا دکان کھولن واسطے کیتا جاندہ جدو وضو کروگے نماز پڑھوگے خیامت رو پتہ لگے گا حضور امتی میں ارز کر رہے ہوں بندہ باہر آیا سالم بندے جدو بندہ نماز پڑھے سجدہ کرے پڑھ کے پار نکلو تے اگلا بندہ اندازہ لالنہ کہ فجر پڑھ کے آیا تے جنہ پڑھنے وضو نہیں کرنا خودے چو مردار جی سارا دن بوتھا جنہ نی نی تون دا اے وضو نہیں کر دا وہ بھی پتہ لگ جن دا کی ہو یا 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 بندے اندر انہ دینے چی ملاقات کر دینے اکثر بندے سارا اندازہ ہو جاند کیا بندے تی نماز نہیں کیونکہ وضو والے چیرے تو پتہ لگ جی گئے وضو کی نماز پڑھ دا تے جنہ ایک پڑھ لی چار لی پڑھ دا جڑ پڑھ دا ہی نہیں نماز اندازہ ہو جاند سالم بن عبداللہ بندے نے اے بندہ فجر نماز پڑھ کے بار آیا ہے اندازہ ہو گئے ابھی فجر پڑھ دے کوئی گل نہیں کیتی انہوں قتل نہیں کیتا انجی باب سی آگئے میں غدارش کر رہے ہاں نبی پاک فرمان دے جڑا بندہ حضرت جن تم بن عبداللہ رضی سالم بن عبداللہ باب سی چلے گئے حجاج بن یوسف آگئے سالم میں تینوں کے آسی فلام بندے نوں قتل کر دینا اندھی تون لادے نہیں تو قتل کیتا یا نہیں سالم فرمان دے میں انہوں قتل نہیں کیتا حجاج آگئے کیوں نہیں قتل کیتا مارے یا کیوں نہیں اندھا عمر رضی اللہ عنہ ما گلو سنے آئے میرے اببا جی فرما یا کر دے جیڑا بندہ نبی پاک نے فرما جیڑا بندہ فجر پڑ لئی دائے خدا دی قسم اللہ پاک دی سمان تندر آج جان دائے سالم آندے نے جنوں میں قتل کرن گیا وہاں وہ نے فجر دی نماذ پڑ لئی جی تے نبی پاک فرما دے جیڑا بندہ اللہ پاک دی زمان تندر ہوئے اللہ دی زمان تنو توڑ کے انہوں اگر کوئی نقصان پچاوگے آقا فرما دے نے نقصان پچان والے نو اللہ پاک زلیل و رسو آگ کرن والا ترتنات عذاب دے دے وے گا سالا فرما دے انہیں فجر پڑی تے میں انہوں قتل کرنا گوارا کی تا رب دی زمان تندر تا اگر میں ہی حرکت کرتا ہو سکتا میرا نقصان ہو جان دا کیونکہ نبی پاک دی عدی سے جیڑا فجر پڑ لے رب دی زمان تندر اور جی میں آنکھ جنت تاندہ شوق رکھ تو اٹھ راتی بندگی دا مزا چاک تو پرانی پنجابی بابیان دی سمجھ آجے گئی اور جی میں آنکھ جنت تاندہ شوق رکھ تو اٹھ راتی بندگی دا مزا چاک تو شوتے آئیں بیلا نئی ہو ہاتھیں آونا نیکیاں کمال جنا نال جا وڑا سبتان اللہ اوہ ہی آکے حکم سارے من و رب دے ہی آکے حکم سارے من و رب دے زندگی دے سانی مل لب دے موت بات پھر تو پچھ تا وڑا نیکیاں موت بعد پھر تو پچھ تا وڑا نیکیاں کمال جناں نال جا وڑا این آکھے عمل کمانی بندیاں تیلی پھر 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 این بندیاں اسے علم نے تینوں پکڑا وڑا نیکیاں کمال جناں نال جا وڑا موسیقی